ہمارے اس ادارے کے محبوب قاری فخر القرآن قاری غلام سرور صاحب نظامی کی محنتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کے والد ہیں ہر لحاظ سے مبارک باد کے قابل ہیں دیکھیں دنیا کی ڈگری پانے والے انسان کو مبارک باد اہلِ عالم دیا کرتے ہیں دنیا والے دیتے ہیں لیکن یہ وہ ڈگری ہے جس کی مبارک بادیا اہلِ زمانہ تو دے ہی رہے ہیں عرشِ عاظم کے فرشتے بھی دے رہے ہیں اس لیے اس نورانی منظر کو آپ دیکھیں میں آواز دے رہا ہوں محافظ طفیل اشرف ابن عبدالصمت مقام و پوشت پرینہ زلہ بستی یہ آئیں اور اپنی دستار حاصل کریں حافظ طفیل اشرف ابن عبدالصمت اور جن بچوں کی دستار ہو جائے وہ اس چیچ کے پیچھے کی جانب بیٹھ جائے ابھی یہ دارے کے ناظمِ عالم صاحب کی جانب سے انہیں کچھ حزازات بھی پیش کیے جانے والے ہیں وہ ساری تفصیل آپ سمات کریں گے دوسرے ہیں حافظ غلام محید دین ابن لیس محمد جو رہنے والے ہیں مقام محوا پوشت نندور زلہ سندھ کبیر نگر حافظ غلام محید دین صاحب حافظ غلام محید دین ابن لیس محمد صلی اللہ مہو کے بعد تیسرے نمبر پہ ہیں محمد نفیز ابن نبی آس میں اس بچے کو دیکھتا ہوں اور آپ لوگ دیکھیں گے تو یقیناً کہیں گے کہ قرآن پاک کا یہی فیضان اور یہی اجاز ہوتا ہے بہت ہی کم عمری میں یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے یہ قرآن پاک کا اجاز ہے کہ کم عمر میں اس کم سنی کے عالم میں بھی قرآن پاک نے اپنی نورانیت سے اس بچے کو نمازا مبارک بات کئی قابل ہیں ان کے والدِ گرامی جناب نبی آس صاحب اور ہاں ایک اطلاع یہ بھی دے دوں کہ یہ بچہ جو محمد نفیز ہے وہ ادارے کے پرنسپل صاحب حضرت اللہ مابد الرحیم صاحب قبل آشرفی کے نبیرے ہوتے ہیں بتیجے ہوتے ہیں ان کے والد صاحب ان کے اہلِ خانہ کی بارگاہ میں حدیعہ تبریک ہے محمد نفیز ابن نبی آس مقام و پوشت لال گنج بازار زنابستی اچھا دیکھئے قاری صاحب بتا رہے ہیں نو مہینے کی قلیل مدت جبکہ ہمارا مجسمہ جن ایام میں تیار ہوتا ہے ہم ایک زرع ناچی سے سفر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں اسی ایام میں اتنی قلیل مدت میں نفیز صاحب حافظ بنے ہیں اور تیسرے جو ہیں خود پرنسپل صاحب کے صاحب زادے حافظ محمد فہیم ابن حضرت علامہ عبد الرحیم صاحب قبل عشرفی پرنس پر ادارہ حق الاسلام وہ ہے محمد حافظ محمد فہیم صاحب سلمو اور حافظ محمد زفر عالم زفر عالم ابن محمد حسین یہ مقام و پوشت صحیح بزرگ زلہ سنت کبیر نگر کرنے والے ہیں حافظ زفر عالم آپ تمام حضرات دستار کے بعد پیچھے جگہیں مقصوص ہیں آپ کے لئے وہاں تشریف رکھیں اور یہ منظر آنکھیں مل کے دیکھنے کے لائے 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 بلا شبہ دنیا ہر چیز دے سکتی ہے مگر یہ دولت جسے نصیب ہو جائے وہ بہت عظیب ہوتا ہے اور پانچوے ہیں محمد حافظ محمد محبوب عالم ابن ابو بکر چھٹوے ہیں حافظ محمد محبوب عالم ابن ابو بکر یہ بھی مقام و پوشت صحیح بزرگ زلہ سنت کبیر نگر کے رہنے والے ہیں وہ بھی آئے اور اپنے دستار حاصل کریں اور ساتھوے حافظ محمود عالم ابن محمد ارشاد عالم جو اتر دین آج پر وشت بنگال کے رہنے والے ہیں دیکھیں کہاں چراغ جلا روشنی کہاں بہت وہ بنگال سے آخری کرانوخ سے رہنے والے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور دستار حفظ حاصل کرنے ہیں حضور مفتی صاحب مناظر اہل سنت کے بدست دست اقدس سے اور حضور شیخ الحدیث صاحب قبلہ کے دست اقدس سے اب اب میں آواز دیتا ہوں ادارے کے منیجر صاحب کی وہ تشریف لائے اور ادارے کے کمیٹی کے ذمہ داران حضرات خصوصاً منیجر صاحب کی جانب سے کچھ تہائی بچوں کو پیش کیے جانے ہیں اور ہاں ایک اعلان اور کر دوں جو ہے محفل سخنور میں خود ہنر مہکتا ہے محفل سخنور میں خود ہنر مہکتا ہے اور حضور حافظ ملت کا ایک فرمان ہے کہ زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آ رہا ہے کام کے آدمی بنو کام ہی آدمی کو موزز بناتا ہے یہ ساری بہاریں جو دیکھ رہے ہیں ادارے کے اس عظیم قاری صاحب کی خدمت ہے کہ جن کو حوصلہ دینے کے لیے ادارے کے منیجر صاحب کے ذریعہ شیلڈ پیش کیا جا رہا ہے ان کو اعزازیہ پیش کیا جا رہا ہے اور ہم سبھی اشتاب کی جانب سے ان کے لیے حدیع محبت ہے خصوصاً منیجر صاحب انہیں جو ہے شال پیش ورنظامی صاحب کی بلا متوتن نندور مقیم حال ادارہ ان کو یہ اعزازیہ پیش کیا جا رہا ہے دعا ہے کہ رب قریب ان کے ان خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ان کی محنتوں سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا ادارہ پھر جو ہے نئی اُڑان پھرے گا دیکھئے قدرِ گوہر شاہدان بدانت یا بدانت جوہری کسی کے احسانات اور محنتوں کا کھلے دل سے اعتراف ہو تو ہمارے معاشر سے انار کی ختم ہو جائے گی ایک دوسرا عظیم کارنامہ اس جلسے میں ایک جتت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس ادارے کے سب سے پہلے ملازم جناب بسم اللہ صاحب جو قصبہ لالگنج کے رہنے والے ہیں حاجی بسم اللہ صاحب جو اس ادارے کے پہلے ملازم ہیں اور ان کی بڑی قربانیاں شامل ہیں انہوں نے دس دس پیسے پانچ پانچ پیسے اس زمانے میں ادارے کے لیے گلی گلی جو ہے خدمت کر کے ادارے کو پام عروض تک پہنچایا ادارے کے منیجر صاحب جناب جمیر احمد صاحب حاجی بسم اللہ صاحب کو اعزازیہ پیش کرنے جا رہے ہیں حاجی صاحب مبارک بات کے قابل ہیں وہ ایک ننہا سا پودا جسے ہاتھوں نے لگایا تھا آج وہ تناور درخت بن چکا ہے وہ ننہا پودا جسے اپنے اپنی محنتوں سے خون پسینے سے سیچا گیا تھا آج اس کی شاخیں اتنی زیادہ فیل چکی ہیں اتنی زیادہ فیل چکی ہیں کہ پوری قوم کو اس کے سائے نصیب ہو رہے ہیں حاجی بسم اللہ صاحب میریجر صاحب کے ذریعے نوازے جا رہے ہیں آپ حضرات اس منظر پر مبارک بات پیش کریں اللہ تعالی محبت کے کاروان کو اسی طرح آگے بڑھاتا رہے ہیں اور دیکھیں آپ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے اس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں دیکھیں دو بچے ایسے ہمارے ادارے میں دو بچے ایسے ادارے میں ہیں جو ایک نششت میں پورا قرآن پاک سنا دی صبح سے لے کر کے شام تک میں انہوں نے پورا قرآن سنا ڈالا اللہ اکبر یہ اس عادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدای بخشندا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک رب نہ بخش دے تو جب رب تعالی یہ آتا کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ انہیں ان کی کچھ خدمت کر کے ہم بھی اپنی آقبت سوار لیں وہ دو لوگ ہیں ایک حافظ محمد سمیر صاحب ہے حافظ محمد سمیر صلی اللہ جنہوں نے ایک نششت میں قرآن پاک سنایا ہے ان کو منیجر صاحب کی جانب سے اجمیر شریف کا ریٹرن ٹکٹ پیش کیا جا رہا ہے ان کو آنے جانے کا ٹکٹ پیش کیا جا رہا ہے آپ اس منظر کو دیکھیں اور میں میں اس گاؤں کا ایک اتنا فرد ہونے کے حیثیے سے خود کو بھی اور آپ سب کو بھی اس خوشی میں شریک کرتا ہوں کہ ایک نششت میں قرآن پاک سنانے والا ہماری بھی آبادی کا ایک فرزند ہے قصبہ لال گنج کا بھی ایک فرزند ہے ان کے والد ہے جناب مولوی رئیس احمد ان کا نام ہے حافظ کمر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ دیکھ لیں یہ لال گنج کے رہنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک نششت میں قرآن پاک کو سنایا ہے انہیں بھی منیجر صاحب کی جانب سے اجمیر شریف کے آنے جانے کا کیا کا ٹکٹ پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اتیاب کو قبول فرمائے اور ان حضرات کے ذریعے ملت بحضہ کی بیش از بیش خدمت دیتا رہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گلپوشی کے ساتھ انہیں سنت تفویز کی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کی بند شیلڈ کے ذریعے کچھ اور بھی تحفہ بیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ادارے کو یوں ہی استحقام بخشے یوں ہی فروغ بخشے عزیز آنے ملتی اسلامیہ جب دل میں ہو خلوص تو رنگ یقیناً لاتا ہے یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس رزت کو اور فراما کر دے اور دروشی پر کس کو حضرہ حضرہ آپ کہیں نہیں جائیں گے یہ مراسمِ حسنہ کی تکمیل کے بعد اس کے بعد امبر صاحب آپ کے روبرو ہوں گے آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے علاقے کے قربو جوار کے علماء کرام ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اس ٹیج پر علاقے کی قظیم شخصیت حضرت اللہ مولانا حیدر علی برکاتی صاحب اور ان کا جملہ اشتاف سب آیا ہوا ہے اور بارہ تاریخ کو ان کے یہاں بھی جلسہ ہے اس لیے آپ حضرات وہاں بھی تشریف لے جائیں گے اور اب یہی ہے یارزو فیضانِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اور ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا قرآن میں ہو غوتازن اے مرد مسلمان قرآن میں ہو غوتازن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جتت کردار درسِ قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آپ حضرات جن بچوں کی دستار ہوئی ہے وہ آگے کی صفحے آئے اللہ تعالی قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور جنہیں اللہ نے دو چار اولادیں عطا کی ہیں وہ ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں قرآن کا خادم بنائیں دین کا خادم بنائیں یہ دنیا کی دولت یہی رہ جانی ہے لیکن ایک بچہ اگر ولد سالح بن گیا تو اس کی برکتیں دنیا میں بھی آپ کو نصیب ہوں گی اور بعد انتقال بھی آپ کو نصیب ہوں گی حضور مناظر اہل سنت حضرت اللہ و مفتی امان الرف صاحب قبلہ اپنے زوف کے سبب حضرت اپنے زوف کے سبب زیادہ دن تک